سربراہ مسلمی کاف چودری شجاعت حسین کہتے ہیں نو مئرکی کرداروں کو قرار واقعی سزاب ملی چاہیے پاکستان مسلمی کاف چودری شجاعت حسین کہتے ہیں نو مئرکی کرداروں کو قرار واقعی سے فضال ملی چاہیے پاکستان مسلمی کاف حقیقی معاینوں میں جمہوری چماعت ہیں سابق گوئینر پنچا چودری محمد سربر کا اس متعلق ہے کہ پاک خوش نے تحمل اور بردواری کا جو مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش ہے شرپرسن کسی ریائت کے مستق نہیں ہے سربراہ مسلمی کاف چودری شجاعت اور چیف اورگنائزر مسلمی کاف چودری محمد سرور سے مختلف وفوت کی ملاقاتیں اہم سیاسی شخصیات نے پاکستان مسلمی کاف پر شمولیت کا اعلان کیا چودری شجاعت حسین نے کہا کہ پاکستان میں پڑے لکھے حقیقی معنیوں میں تبدیلی کے خواہشمند افراد کی کمی نہیں ہے مسلمی کاف ہر اس شخص کو خوش آمدید کہے گی جو ملک کے لیے مصبت سوچ رکھتا ہے نو مئی کے روز توڑ پوڑ کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں ہیں چودری محمد سرور نے یہ کہا جلاو گھراو اور توڑ پوڑ میں ملوے سفرات کو سزا ملنی چاہیے پاک فوج کا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ قابل ستائش ہے کاف لیگ میں شامل ہونے والوں میں فضل دیان، ڈاکٹر میان شراز، شکیل تھاکر اور دیگر شامل تھے مسلمی کاف میں شمولیت اختیار کرنے والوں نے پارٹی کے عادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد یاسین لاہور نیوز